تو پچھلے اپیزوڈ میں ہم نے دیکھا کہ لوفی جو ہے وہ سامنے ہاتھ آتا ہے اور سب چوک ساتے ہیں اور لوفی کو کچھ بھی نہیں ہوتا زورو جو ہے وہ لوفی سے پوچھتا ہے کہ ہاں تجھے پائرٹ کا گنگ بننا ہے لوفی ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے پائرٹ کا گنگ بننا ہے تو جو کو بھی ہے وہ زورو سے کہتا ہے کہ ہاں پہلی بار تو میں بھی چوک گیا تھا پر وہ جو لوفی ہے وہ بلکل سی ایس ہے اس بات میں جو آزور ہوتا ہے اسے اس کی تلوار دے دیتا ہے اور آزور اسے پوچھتا ہے کہ تم میرے ساتھی بنو گے آزور ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھی بننے کے لئے دیار ہوں تو جو آزور ہوتا ہے وہ خوش ہو جان رہا ہو جاتا ہے آزور ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ پہلے مجھے کھولتا دو اور جو کیپٹن اور اس کے جو آدمی ہوتے ہیں وہ در جاتے ہیں اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو ابھی جو کیاکٹن ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس میں شاید سے ڈیول فروٹ کھایا ہوگا اور وہ بتاتا ہے کہ ڈیول فروٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے اور اس اگر کوئی اسے کھالے تو اس کے پاس مہت ساڑے شکتی آ جاتی ہیں جیسے کہ آگ وغیرہ کی شکتی آ جاتی ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ اس کا جو راز ہے وہ گرینڈ لائن کے اندر ہی چھپا ہوا ہے تو یہاں پڑا جو نوفی ہوتا ہے وہ زورو کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ابھی جو کیپٹن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو بھی ہو پر میں اسے مار دوں گا اور اپنا بندہ دے کر ہی رہوں گا اور وہ جو اپنے اس کے جو آدمی ہوتے ہیں ان سے کہتا ہے کہ ان سب کو مار دو اور جو اس کے جو آدمی ہوتے ہیں وہ ان سب کو مارنے چاہی رہے ہوتے ہیں جو زورو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو میری تلو آتے دو اور تب ہی جو لوسی ہوتا ہے وہ اسے اس کے تلو آر دیتے دیتا ہے اور جو زورو ہوتا ہے وہ ان سب کو مارنے لگتا ہے اور وہ ان سب کو پکڑ لیتا ہے اور تب ہی جو زورو ہے وہ لوفی سے کہتا ہے کہ میرا بھی ایک ہوت کا ایک سپنا ہے اور میں اسے بھی پورا کروں گا اور میں تمہارے ساتھ کے جو ہے پائرٹ بھی بنوں گا اور اب سے میں ایک بہت ہی فیمس پائرٹ کے روٹ میں جانا جاؤں گا تو جو لوفی ہوتا ہوں ہستا ہے وہ کہتا ہے وہ بہت ہی بڑی آن اور تب ہی جو لوفی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چاک یہ چاک اور وہ ان سب جو لوگ ہوتے ہیں انہیں اس کیک سے مار دیتا ہے اور تب ہی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیپٹن سے کہتے ہیں کہ یہ تو بہت داغت بار ہے ہم اس کا کچھ بھی نہیں بکھاڑ سکتے اور جو کیپٹن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اسے نہیں مار سکتے تو تم کوتھی اپنے آپ کو مار دو کیونکہ مجھے یہاں پر کوئی بھی کائر نہیں چاہیے اور تب ہی جو لوفی ہے وہ باگتے ہو جاتا ہے کیپٹن کے اور اور وہ کیپٹن کو ایک گوشہ مارنے والا ہوتا ہے اور تب ہی جو کیپٹن ہوتا ہے وہ اپنے سامنے جو ایک شیلڈ سی ہوتی ہے لوہے کے اسے لگا لیتا اور وہ اس سے بچ جاتا ہے تب ہی جو کیپٹن ہے وہ لوفی سے کہتا ہے کہ میں اتنی جلدی نہیں بننے والا اور تب ہی جو لوفی ہوتا ہے وہ اسے ایک لاپ مار دیتا ہے اور جو کیپٹن ہوتا ہے وہ اس پر بھی حملہ کرتا ہے پر جو لوفی ہوتا ہے وہ اسے بچ جاتا ہے اور وہ وہاں سے ایک اور لاپ مار دیتا ہے اور تب ہی جو guests کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسے دیکھ کے بہت زیادہ شوق ہڑ جاتے ہیں اور تب ہی لوفی ہوتا ہے وہ captain کو مارنے لگتا ہے اور تب ہی جو captain کا بیٹا ہوتا ہے وہ وہاں پر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے پاپ کو نہیں چھوڑا تو میں اسے مار دوں گا تو جو لوفی ہوتا ہے وہ حسرہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو اسے بڑے آرام سے بچا سکتا ہوں اور جو لوفی ہے وہ اسے اپنے جو ہاتھیں اسے بچانے کے لیے چاہتا ہے اور جو اوپر سے جو کیپٹن ہوتا ہے وہ حملہ کرتا ہے اور تبھی جو زورو ہوتا ہے وہ اسے بچا لیتا ہے اور جو کیپٹن ہوتا ہے اسے وہاں پر مار دیتا ہے تبھی لوفی کہتا ہے کہ بہت بڑی حسورو اور تبھی جو زورو ہوتا ہے وہ ان لوگوں سے بوچھتا ہے کہ تم اب مجھے پکڑنا چاہتے ہو اور تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو ساتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو کیپٹن تو مر گیا ہے اور جو لوفی ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنا کچھ کیوں ہو رہے ہیں اور تب ہی جو زور ہو ہیں وہاں پر گرس آتا ہے اور وہ لوفی سے کہتا ہے کہ میں تین ہفتے سے بھوکا ہوں تو مجھے جدی سے کچھ کھلا دو تو اس سین میں دکھائی جاتا ہے جو رلکی ہوتے ہیں وہ دو لوگوں کو بھاند کر رکھتی ہے اور وہ کچھ ڈون رہی ہوتی ہے اور تب ہی اسے ایک تجوری دیکھتی ہے اور وہاں پر دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک میپ ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے فائنلی جو میپ ہے گریڈ لائن کا وہ مل چکا ہے اور تب ہی وہ اسے کھولتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس پر لکھا ہوتا ہے کیپٹن بوگی تو وہ کہتی ہے کہ کیپٹن بوگی تو وہ ہی ہے جو امر ہے اس سین میں جو زور ہو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا تو پریٹیور گیا اور تب ہی جو لوفی ہے وہ کہتا ہے کہ تم بس نہ ہی کھا سکتے ہو تو جو زور ہو ہے وہ کہتا ہے کہ تم اتنا زیادہ کیسے کھا سکتے ہو اور جو کو بھی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی کم کھایا تو جو تو جو زورو ہوتا ہے وہ لوفی سے کہتا ہے کہ اور لوگ کہاں پر ہیں اور تمہارے جو ساتھی ہیں وہ کہاں پر ہیں تو جو لوفی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی تو ہم دون ہوئی ہیں اور کچھ دنوں میں ہم اور بھی زیادہ ہو جائیں گے تو جو زورو ہے وہ سب ہوتا ہے تو ہماری جو پرائیوٹ چپ ہے وہ کہاں ہے تو وہ دکھاتا ہے کہ وہ باہر جو کھڑی ہے وہ ہماری پرائیوٹ چپ ہے اور کسی نہ کسی دن وہ بہت زیادہ پڑی ہو جائے گی اور اس پر میں ایک فلیگ بھی لگوا ہوں گا تب ہی وہ جو لڑکی ہوتے ہیں وہ لوفی سے بوستی ہے کہ بھئی آپ اس کے بعد کہاں پر جاؤ گے تم جو لوفی ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں جاؤں گا گیا گرنڈ لائن پر اور تب ہی جو کو بھی ہوتا ہے وہ چونک جاتا اور وہ کہتا ہے ابھی تو تم بس دو ہی لوگ ہو اور تم بہاں پر کیسے بھی کر کے نہیں جا سکتے تو جو لوفی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایپ پر ایسا کیوں تو جو کو بھی ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جو ہماری جو سمدر ہے وہ ایک ریڈ لائن سے ڈیبائیڈ ہے اور جو ریڈ لائن کے شروع میں جو حصہ ہے اور تم اگر وہاں سے آگے جاؤ گے تو تم ریڈ لائن میں چلے جاؤ گے اور مانا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر بہت سارے جو پائرٹ ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں تو اسے پائرٹ کا جو ہے قبرستان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پائرٹ کا جو راجہ ہے اس نے وہیں ون پیس کو چھپایا تھا تمہیں جو لوفی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ پر مجھے تو وہاں پر جانا ہی ہوگا کیونکہ وہاں پر ہے ون پیس اور جو تو جو ضرور ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں اب تو ہم نے فیصلہ کری رہا ہے تو ہم وہاں پر جا رہے ہیں اور جو کو بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے لئے وہاں پر مچ جاؤ کہ وہاں پر بہت زیادہ خطرہ ہے تو جو لوفی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں کے جو راستے ہیں وہاں لگ الگ ہیں اور تم اپنا نیوی کا دیکھو اور میں اپنا ہی پائرٹ کا دیکھتا ہوں تو جو کو بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایک تو پھر ٹھیک ہے کہ میں یہاں پر یہاں پر ایک نیوی آفیسر میں بھرتے ہوں گا اور ایک نیوی بن جاؤں گا تو جو ضرور ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم پہلے ایک پائرٹ تھے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ تمہیں نیوی میں بھرتے کریں گے تو جو کو بھی ہے وہ دورہ ساں نیراج ہو جاتا ہے اور تب ہی وہاں سے جو نیوی آفیسر سے وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی یہاں پر جو بھی پائرٹ ہے اسے یہاں سے جانا پڑے گا کیونکہ جو لوگ ہیں وہ گصہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی پائرٹ نہیں رہ سکتا ہے تو آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا تو وہ دونوں وہاں سے جانے کے لیے تکیار ہو جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی جو ایک نیوی آفیسر ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ تمہارا ساتھی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا ساتھی نہیں ہے یہ ایک پہلے ایک پائرٹ تھا جو کوبی ہوتا ہے وہ تھوڈا سے غصہ ہوتا ہے ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ بات کیوں بتائے اور تب ہی وہ اسے پنچ مان دیتا ہے اور جو لوپی ہوتا ہے وہ ذو سے پنچ مان دیتا اور امردن میں لڑائی ہو جاتی ہے تب ہی جو زور ہوتا ہے وہ لوفی کو وہاں سے لے جاتا اور وہ تھوڈا وہاں سے چلے جاتا ہے اور جو کوبی ہے وہ NSW سے کہتا ہے کہ مشیعہ میوی آفیسر میں بھرتی ہونا ہے تو جو نミ incur fo essent وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہ لگا ہے کہ وہ پائرٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ اور جو کوئی ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہت چھوٹے پر ہی سے ہی پھرتی ہونا چاہتا تھا تو یہ بات سن کر رہا ہے ایک نیوی اوفیسر ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تم ایک نیوی اوفیسر ہو اور اس سین میں جو لڑکے ہوتے ہیں وہ دکھائے چاہتی ہیں اور وہ کچھ جو اسے ملا ہوتا ہے اسے دیکھ رہی ہوتے ہیں اور تب ہی جو زورو اور لوفی ہیں انہیں دکھائے جاتا ہے جو آ رہے ہوتے ہیں سامنے سے اور وہ اپنے بھوٹ پر چڑھتے ہیں اور تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ کوپی ان کا جو ہے جو انہیں بائی کرنے کے لئے آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی اپ سے ایک نیوی اوفیسر ہوں تو جو لوفی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو میں تم سے تم ملوں گا تو میں پائرٹ کا راجہ بن جاؤں گا تو جو لوفی ہے وہ اسے سلامی دیتا ہے وہ تو سب اس سے بھائی کر لیتے ہیں وہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو جو لوفی ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب تو میں پائرٹ کا دن بن جاؤں گا چاہیے کچھ بھی ہو جائے اور تب ہی جو ضرور ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں پائرٹ کا کن کیوں بننا ہے تو جو لوفی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں نے کسی سے باتا کیا ہے ہم میں جو اسے نیمان آئے اور تب ہی وہ کہتا ہے چلو ہم چلتے ہیں گرین لین کی اور موسیقی